اسلام علیکم دیئر سٹورنٹ آج مارا لیکچر نمبر ٹین ہے اور اس لیکچر میں ہم ہاؤسپیٹل کی ای آر ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے کوسٹن آ سکتا ہے پلوگوں کو پیپر میں کہ ڈرا اینڈ ایکسپلین ڈا ای آر ڈائیگرام فار ہاؤسپیٹل پیشن سسٹم یعنی کہ ہاؤسپیٹل ہے اور اس کا ہم نے جو سسٹم ہے وہ کمپیوٹرائز کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں ڈیٹا بیس بنانا ہوگا اور ڈیٹا بیس بنانے سے پہلے جو سٹپ ہوتا ہے وہ آپ ڈیٹا موڈل بناتے ہو یعنی ای آر ڈائیگرام کے ذریعے آپ ڈیٹا موڈل بناتے ہو تو وہی جو ای آر ڈائیگرام ہم پیچھے لیکچر میں پڑھتے رہے ہیں انہی ڈائیگرام کو ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ہم ہاؤسپیٹل کی ای آر ڈائیگرام بنائیں گے ہاؤسپیٹل میں بہت ساری وارڈ ہوتے ہیں ہر وارڈ کو کوئی نیک آئیڈیا سائن ہوتا ہے اور ہر وارڈ کے اندر بہت سارے بیڈ ہوتے ہیں ہر بیڈ کو کوئی نہ کوئی نمبر آسائن ہوتا ہے اسی طرح ہر وارڈ میں بہت ساری نرسے ہوتے ہیں اور ہر نرس کا کوئی نہ کوئی کوڈ یا کوئی نمبر ہوتا ہے اور جب ہاؤسپیٹل میں پیشنٹ ایڈمیٹ ہو جاتا ہے تو اسے ایک کوڈ آسائن ہو جاتا ہے اور اس کا نام ڈیٹ آف برد اور اڈریس اور اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ ہاؤسپیٹل کے سسٹم میں سٹور کی جاتی ہیں ہر پیشنٹ کو ایک ہی وارڈ میں جو ہے وہ آسائن کیے جاتا ہے ایڈمیٹ کیے جاتا ہے اور ایک ہی ڈاکٹر جو اس کا چیک اپ کرتا ہے جس کو کنسلٹنٹ کہتے ہیں اور ایک کنسلٹنٹ یا ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سے زیادہ پیشنٹ کو چیک کر سکتا ہے تو ہر ڈاکٹر کا بھی کوئی نہ کوئی یونیک کوڈ ہوتا ہے تو یہ جب بھی آپ کوئی کمپیوٹرائز سسٹم بنانے لگتے ہو کسی بھی ادارے کا تو وہاں کا پہلے سسٹم آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہئے کالج کا آپ لوگوں کا پتا ہے جیسے میں پچھلے لیکچر میں ڈسکائز کرتا رہا ان کے کالج میں کیا کیا کام ہوتا ہے ابھی ہم نے کیونکہ ہاؤسپیٹل کا ای آر ڈائیگرام بنانی ہے تو ہاؤسپیٹل میں میں نے یہ آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وارڈ ہوتا ہے اور وارڈ کے اندر جو بیڈ ہوتے ہیں بیڈ کو بھی آئیڈ آسائن ہوتا ہے نمبر اور ہر وارڈ کے اندر بہت ساری جو ہیں نرسز ہوتی ہیں اور ہر نرس کا بھی کوئی نمبر ہوتا ہے جب پیشنٹ آتا ہے اس کا کارڈ سٹور ہوتا ہے پیشنٹ کو کوئی آئیڈ بھی آسائن ہوتی ہے پیشنٹ یہ ہے کہ کنسلٹنٹ یا ڈاکٹر سے چیک اپ کراتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے وہ ایک سے زیادہ پیشنٹ کو چیک کر سکتا ہے تو یہ بیسک ہمیں سٹرکچر پتا چل گیا کہ ہاؤسپیٹل میں ہوتا کیا ہے اب انہی انفارمیشن کی بیس پہ ہم ای آر ڈائیگرام بنائیں گے جو پیچھے ہم ڈسکس کرتے رہے تھے کہ ریلیشنشپ جو بنے گا دو انٹیٹی کے درمیان پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کون سی انٹیٹی ہوں گی تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹیٹی کون کون سی ہوں گی ہمارے پاس جو انٹیٹی پہلی ہے وہ وارڈ ہے دوسری جو انٹیٹی ہے وہ پیشنٹ بنے گی تیسری جو ہے نرس بنے گی اور چوتھی کنسلٹنٹ کیونکہ انہی چیزوں کی ہم نے انفارمیشن سٹور کرنی ہے ہم نے نرسز کی انفارمیشن سٹور کرنی ہوگی ہم نے پیشنٹ کی کرنی ہوگی ہمارے پاس وارڈ کتنے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر کتنے ہیں یا کنسلٹر کتنے ہیں تو ان کی انفارمیشن سٹور کرنی ہوگی تو ان کو ہی انٹیٹی کہتے ہیں تو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا انٹیٹی کیا ہوتی ہے ایسی چیز ہوتی جس کے کوئی پراپٹیز ہوتی ہیں یا اٹریبیوٹ ہوتی ہیں جو کہ سٹور کی جاتی ہیں تو ہمارے پاس انٹیٹی ہے وارڈ ہے اور اس کا ریلیشنشپ جو ہے پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوگا کہ وارڈ کے اندر پیشنٹ ہوں گے تو ہم نے اسی طرح ریلیشنشپ کا جو نام ہے وہ ہیز لکھ لیا ڈائیمنٹ شیپ کے اندر جو ہم نے ہیز لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وارڈ کے پاس پیشنٹ ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ریلیشن جو ہے وان ٹو ون ہے یا وان ٹو مینی ہے کون سی ٹائپ ہے تو یہ ٹائپ جو ہے ہم دیکھیں کہ ایک وارڈ کے اندر کتنے پیشنٹ ہوں گے بہت سارے ہوں گے تو ایک پیشنٹ کتنے وارڈ میں ایڈمیٹ ہوگا ایک ہی وارڈ میں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا ریلیشنشپ ہے جو ون ٹو مینی والا ہے اب کارڈنیلٹی کو دیکھیں کہ کارڈنیلٹی کیا ہوتی ہے کارڈنیلٹی یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ کسی انٹیٹی کے انسٹینس جو ریلیشنشپ میں دوسری انٹیٹی کے ساتھ پارٹسپیٹ کریں گے وہ کارڈنیلٹ کلاتے ہیں یعنی کارڈنیلٹی کلاتے ہیں زیادہ سے زیادہ انسٹینس کسی انٹیٹی کے دیکھیں گے اب دیکھیں وارڈ جو ہے اس کے کتنے انسٹینس پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ والی انٹیٹی کے انسٹینس کے ساتھ پارٹسپیٹ کریں گے اگر ہم وارڈ سے ایک انسٹینس ٹھائیں یعنی ایک وارڈ نمبر ون اٹھائیں اور ہمیں کتنے پیشنٹ مل سکتے ہیں بہت سارے مل سکتے ہیں تو ہم کہیں گے وارڈ کی جو کارڈنیلٹی ہے وہ ون ہے تو ہم وہاں پہ ون کے لیے کیا لگاتے ہوتے ہیں جب کارڈنیلٹی ون ہو تو ہم وہاں ورٹیکل لائن لگا دیتے ہیں تو اب ہم ورٹیکل لائن لگا دیں گے وارڈ کے ساتھ اور یہ لائن جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کی کارڈنیلٹی جو ہے وارڈ کی وہ ون ہے اور اگر ہم پیشنٹ کے ساتھ اب ہم نے کیونکہ پیشنٹ میری ہوں گے ایک وارڈ کے اگینسٹ بہت سارے پیشنٹ ہو گے میری ہوں گے تو میری کے لیے کارڈنیلٹی کی سیمبل کیا ہوتے ہے کرو فیٹ تو ہم وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ کرو فیٹ کی سیمبل لگا دیں گے تو یہ ہم نے اب کارڈنیلٹی کی سیمبل لگا دی اور ایک چیز ہوتی موڈیلٹی موڈیلٹی کیا ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک انٹیٹی کے انسٹینس جو ریلیشنشپ میں پارٹیسپیٹ کریں گے وہ موڈیلٹی کلاتی ہے اگر موڈیلٹی ون ہو تو اس کے لیے ہم ورٹیکل لائن لگاتے ہیں اگر موڈیلٹی زیرو ہو تو اس کے لیے ہم سرکل لگاتے ہیں تو اب دیکھیں وارڈ ایک وارڈ ہے تو اس میں کتنے پیشنٹ ہونے چاہیے کم سے کم ایک پیشنٹ ہونے چاہیے اور ایک پیشنٹ اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے اگینسٹ یعنی وہ کسی نہ کسی ایک وارڈ میں تو ایڈمیٹ ہوگا تو یعنی ایک وارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے ایک وارڈ کے لیے ایک پیشنٹ کا ہونا ضروری ہے اور ایک پیشنٹ کے لیے ایک وارڈ کا ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک پیشنٹ تو ہے ہمارے پاس لیکن اس کی یہ انفارمیشن ہی ایڈ میں تو ایڈGMٹ ہوگا تو دونوں کا ایک ایک ہونا ضروری ہے دونوں کی موڈیلٹی ایک ایک ہوگی ہم پے وارڈ نمبر جو وارڈ والی انٹیٹی اس کے ساتھ بھی ہم والڈکال لائن لگا دیں Chill موڈیلٹی کے لیے تو یہ دوسری جو والڈکال لائن ہے یہ موڈیلٹی کی ہوگی اسی طرح ہم پیشنٹ کے ساتھ بھی اسی طرح آپچ سے موڈیلٹی کی симبل لگائیں گے اور وہ ہم لگائیں گے ورٹیکل لائن کیونکہ موڈیلٹی جب ون ہوتے ہیں تو ہم ورٹیکل لائن لگاتے ہیں اور موڈیلٹی کے لیے ورٹیکل لائن لگاتے ہیں اسی طرح کارڈنیلٹی کے لیے بھی ورٹیکل لائن لگاتے ہیں جب کارڈنیلٹی ون ہو اب ہم دوسرا ریلیشنشپ دیکھتے ہیں کہ وارڈ کا نرسز کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے کہ وارڈ کے پاس کتنی نرسز ہوں گی ایک وارڈ میں ایک نرس ہوگی کیونکہ اوپر جو یہ سٹیٹمنٹ ہے چار پانچ لینوں کی اس میں بتایا ہوا ہے کہ ہر وارڈ میں ایک نرس آسائن ہوں گی ایک سے زیادہ نہیں ہوگی یہ ہسپیٹل کا رول ہے تو ہم نے رول کے مطابق ہی ریلیشنشپ بنانا ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک وارڈ میں ایک نرس یعنی ایک نرس کے پاس کتنے وارڈ ہوں گے ایک اور ایک وارڈ کے پاس ایک نرس تو یہ ریلیشنشپ بنا ون ٹو ون ون ٹو ون ہو گیا تو زیادہ سے زیادہ کارڈنیلٹی کیا ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ کتنے انسٹینس پارٹسپیٹ کریں گے وارڈ کے ایک کرے گا اور نرس کے کتنے انسٹینس پارٹسپیٹ کریں گے ایک کرے گا تو دونوں طرف ایک ایک انسٹینس ہوں گے تو ہم کارڈنیلٹی کے لیے جب کارڈنیلٹی ون ہو تو ہم سمبل لگاتے ہیں ولٹیکل تو اب ہم ولٹیکل لائن لگا دیں گے کارڈینلٹی کے لیے اور دوسری طرف نرس والے انٹیٹی جو ہے اس کے پاس بھی ہم والٹیکل لائن لگا دیں گے کیونکہ وہ بھی ایک ہی انسٹینس اس کا ریلیشنشپ میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اب ہم دیکھیں گے موڈیلٹی کم سے کم پہلے ہم نے دیکھا زیادہ سے زیادہ وہ تو تھی کارڈینلٹی اب ہم دیکھیں گے کم سے کم کتنے انسٹینس ہونے چاہیے وارڈ کے وارڈ کا ایک انسٹینس اٹھایا تو اس میں کتنی نرس ہونے چاہیے کم سے کم ایک تو ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی نرس بھی نہیں بلکہ ہاؤسپیٹل کا رول ہے کہ ایک تو ہو گیا سائن کوئنوں کوئی اگر ایک نرس ہے اور اس کے پاس ایک وارڈ تو ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ نرس تو اگزیسٹ کرتی ہے اس کے پاس وارڈ نہیں ہے تو ہم کہیں گے دونوں کا ایک ایک ہونا ضروری ہے تو موڈیلٹی بھی کمز کم یعنی کمز کم ایک تو ہونا چاہیے وارڈ اور ایک ہی نرس ہونی چاہیے تو موڈیلٹی جو جب ایک ہو تو ہم اس کے لئے ورٹیکل سیمبل لگاتے ہیں اسی طرح ہم وارڈ اور نرس کے ساتھ دوسری ورٹیکل لائن لگا دیں گے اس لائن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی موڈیلٹی بھی ون ون ہے اور کارڈینیلٹی بھی ون ون ہے اب پہلی جو وارڈ کے ساتھ لائن تھی وہ تو اسے دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ اس کی کارڈینیلٹی ون ہے اور جب دوسری لائن دیکھیں گے تو اسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ موڈیلٹی بھی ون ہے اور تیسرا ہم ریلیشن دیکھیں گے کہ پیشنٹ کا کنسلٹنٹ کے ساتھ کیا ہے کنسلٹنٹ یہاں پہ ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کنسلٹنٹ کے پاس کتنے پیشنٹ ہوئے بہت سارے پیشنٹ ہو سکتے ہیں وہ چیک کرتا ہے اور ایک پیشنٹ کتنے ڈاکٹر کو اپنا چیک اپ کرائے گا ایک کو کرائے گا کیونکہ یہ ہسپٹل کا رول ہے اوپر جو چار پانچ لائنیں ہیں انہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کنسلٹنٹ جو ہے ای پیشنٹ is under the fear آپ سنگل کنسلٹنٹ تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ سنگل کنسلٹنٹ سے اپنا چیک اپ کرائے گا پیپر میں ہو سکتا ہے اسی طرح آپ لوگوں کو سٹیٹمنٹ دی جائے اور اس کو پڑھ کے آپ لوگوں نے یا ڈائیگرام بنانے ہوگی اب دیکھیں پیشنٹ ہوں گے زیادہ اور کنسلٹنٹ کتنے ہوں گے ایک اب یہ ریلیشنشپ بنے گا one to many اب کارڈنیلٹی جب one ہو اب سمبل لگانے ہے تو ہم دیکھیں کہ کارڈنیلٹی کتنی یعنی میکسیمام دکٹر کتنے ہوں گے یا کنسلٹنٹ ایک اور اس کے اگینسٹ پیشنٹ کتنے ہوں گے تو ہم one کے لیے جو کارڈنیلٹی کی سمبل ہے وہ ورٹیکل لائن لگا دیں گے اور کیونکہ پیشنٹ زیادہ ہیں تو وہاں ہم نے کرو فیلڈ لگا دیا مینی کے لیے اور ڈاکٹر ایک ہے اس کے لیے ہم نے ورٹیکل لائن لگا دی اسی طرح موڈیلٹی کو دیکھ لیتے کہ ایک پیشنٹ کے پر کتنے ڈاکٹر کو چیک اپ کرائے گے کم کم ایک ڈاکٹر کو ایک ڈاکٹر کتنے ان کا چیک اپ کر سکتا ہے پیشنٹ کا کم سے کم ایک کا یعنی کم سے کم ایک کرنا ہے زیادہ جتنے مرضی کر سکتے ہیں پیشنٹ کے تو ہم پیشنٹ کے ساتھ ورٹیکل لائن لگا دیں گے موڈیلٹی کے لیے جو یہ شکرت ہے کم سے کم ایک ڈاکٹر جو ہے ایک پیشنٹ تو ضرور چیک کرے گا اب یہ تین ہمارے پاس ریلیشنشپ ڈائیگرام بن گی ہم ان کو کمبائن ڈائیگرام بنائیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ تین ڈائیگرام بنی تھی وارڈ کی جو ہے نا ریلیشنشپ پیشنٹ کے ساتھ ہے وارڈ کا نرس کے ساتھ ہے اور وارڈ کا جو ہے پیشنٹ کا جو ہے کنسلٹنٹ کے ساتھ ہے یہ تین ہماری ڈائیگرام بن گی اب ہم ان کی کمبائن ڈائیگرام بنا دیں کیونکہ دیکھیں وارڈ کا ریلیشنشپ پیشنٹ کے ساتھ بھی ہے وارڈ کا نرس کے ساتھ بھی ہے اور پیشنٹ کا جو ہے وہ وارڈ کے ساتھ بھی ہے پیشنٹ کا کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی ہے تو یہ تھی اب ہم ان کی ایک ڈائیگرام بنائیں گے جس کا دوسرے کے ساتھ ہی ایک ریلیشنشپ ڈائیگرام میں سارے ریلیشنشپ نظر آجیں تو ہم نے یہ ڈائیگرام بنائی جس میں دیکھیں ہم نے وارڈ کا نرس کے ساتھ بنا دیا ریلیشنشپ اور ہم نے پیشنٹ کا کنسلٹن کے ساتھ بھی بنائیا اور پیشنٹ کا وارڈ کے ساتھ بھی تو یہ ہماری ہاؤسپیٹل کی ڈائیگرام کمپلیٹ ہو گئی تو میں یہ جو ہے نا آپ لوگوں کی چوتھی اسائنمنٹ ہے کہ ہاؤسپٹل کی ای آر ڈائیگرام جو ہے یہ میں نے فائنل جو بنائی ہے پہلے آپ لوگوں نے وہ چھوٹی بنانی ہے اور یہ جو بڑے والی اینڈ پہ پیج پہ بنا کے رول امبر لکھ کے مجھے یہ آپ لوگوں نے وٹس ایپ کر دنی ہے بہتر کوشش کریں کہ گروپ کے اندر ہی کریں تاکہ وہ گم نہ ہو اور میں گروپ میں سے دوبارہ ڈھونڈ لوں تاکہ 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 تاکہ